مادم الجول والکرم صلاةً و السلام علیکہ یا سلام یا رسول اللہ وعلى آلکہ و اصحابتا یا حبیب اللہ حمد و تعریف و توصیر اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات بابرکات کے لئے رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نازم اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاخترام حضور بہتشام معزز و مکرم سامعین آل مرتبت علماء کرام منتظمین مجلس حاضر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے عزبان آل مرتبت محترم حاجم علام نبی صاحب کی والدہ ماجدہ گزشتہ ایام میں و قضا الہی انتقال کر گئی تو ان کے عصال سواب کے لیے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ملاد پیش کر کے ان کے درجوں کی بلندی کا وسیلہ پیش کرنے کے لیے یہ آج کی مجلس ان اقاد وزیر ہوئی اللہ مرہومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے ان کی قبر کو وسیع کو شادہ منور خوشبودار اور ٹھڑا کریں اور ہم سب کو اخروی زندگی کی بہتریاں اور دنیوی زندگی کی خوبصورتیاں عطا فرمائیں حضور علیہ السلام کے میلات کا موسم ہے اور گلی گلی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماحول مہک رہا ہے قائنات میں اتنا تذکرہ کبھی کسی کا ہوا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے میرے امام نے کہا تھا کہ کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے گھر گھر انہی کے نام کا چراغہ ہے ہر زبان پہ انہی کے نغمے ہیں محبتوں کا ایک جہاں آباد ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی محبتیں ہماری روحوں پہ لکھی ہیں ہمارے قلوب پر مرتصم ہیں اور یہ نقوش کبھی بے دندلے نہیں پڑھ سکتے حالات کی تلخیاں غربتیں اور جو کچھ بھی اغیار کی سادشیں جو ہوئی ہیں ہو رہی ہیں اور ہوں گی یہ دلوں سے حضور کی محبت کو کھرچ نہیں سکتی اس لیے کہ مسلمان کی زندگی ہی حضور کی محبت سے عبارت ہے اور وہ جیتا ہی حضور کے نام سے ہے اس کی زندگی کا کل سرمایہ آقا کریم کا اسم گرامی ہے اگر آپ پنجابی سمجھتے ہوں تو میرے شہر 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 ایک پنجابی شاعر ڈاکٹر اسحاب کا شیر ہے آقا کریم حضورﷺ کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضورﷺ کا ذکر ہو اور قرار حاصل نہ ہو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہے لکھے کہ کمی نہیں ہے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکرِ رسولﷺ کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چڑھا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے بعد شما کی چل رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بعض سرکارِ مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیر دے امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ممدو کی باتیں چھڑو ان کا ذکر ایسی کسطوری ہے تم جوجو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھینٹی چلی جائے گے تو محب کو تو ذکرِ محبوب تسکین دیتا ہے قرارِ قلب کا ذریعہ بنیتا ہے مترب سے کہو کے چھیڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ فرقت کے بیانک لمحوں میں کچھ جل کو سہارا ہو جائے تو یہ تو ہمارے لیے ایک سامانِ راحت ہے اور آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لے چلوں جو سہنِ مسجدِ نبوی میں ان اقاد پذیر ہوتی ہے سنن نسائی میں ہے باقی کتبِ حدیث میں ہے حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مربیات سے ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ ایک حلقے میں موجود تھے مجلسِ حساب لگی تھی حجومِ عاشقان تھا الفتوں کا ایک جہاں آباد تھا کہ حجرہِ انور سے حضور بھی نکل کر کے تشریف لائے اور صحابہ سے کہا مَا أَجْلَسَكُمْ یہ جلسہ کہے کہے کیوں بیٹھے ہوئے آپ سبھی کو پوچھ سکتا ہے کہ کیوں بیٹھے ہو مقصد کیا ہے تو آپ اسے کہیں گے ہم حضور کا ذکر سننے بیٹھے تو آپ برجستہ یہی کہیں گے اور آپ مسررت سے اسے یہ جواب دیں گے تو حضور علیہ السلام تشریف لائے تو پہلے بھی مجالس منعقض ہوا کرتی تھی تو حضور نہیں پوچھتے تھے کہ کیوں بیٹھے ہو پتا ہے جلد ذکر و اذکار میں لگے لیکن آج مزور سپیشل تشریف لائے اور کہا ما اجلسکم تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے جلسہ کہے کہے مقصد جلوس کیا ہے کیوں بیٹھے ہو تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا جلسنا ندعو اللہ و نحمدہو علا ما حدان لدینہی و من نعالینا بکا ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی ہم کے ترانے پڑ رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمیں حادی نصیب کر رہے ہیں آپ جو مل گئے تو اس وجہ سے ہم شکرانے کی مجلس سجائے رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے محمد عربی سے نواز دیا صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی نے اسی مفہوم کو شیر کے سانچے میں ڈھالا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے تو کہا جی ہم اس پر شکرانہ ادا کرنے کی مجلس بپا کیے ہوئے ہیں تو بات تو سادہ سی تھی نا کیوں بیٹھے ہو کہا جی آپ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی حمد بول رہے ہیں تسبیع و تحلیل کر رہے ہیں اللہ کے نام کے ترانے پڑھ رہے ہیں حسان صلی اللہ علیہ وسلم جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجلس صحاب جمعی تھی حجوم عاشقان تھا تو حضور تشریف لائے اور انہیں کہا کہ تم کیوں بیٹھے ہو تمہارے بیٹھنے کا مقصود کیا ہے یہ جلسہ کا ہے کہا ہے انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا کی دین اسلام کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمائے تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو آقا کریم نے فرمایا کیا تم اس بات پر مجھے قسم دیتے ہو کہ اسی لئے بیٹھے ہو تو بات تو سادہ سی تھی لیکن حضور نے ان سے قسم طلب کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم حلف دیتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں باقاعدہ انہوں نے حلف دے کر قسم دے کر کہا جی ہم اسی لئے بیٹھے ہیں تو جب حضور ان سے قسم لے لی تو پھر فرمایا چونکہ صحابہ کی چہروں میں استعجاب تھا سوال تھے کہ یہ حضور نے ہم سے قسم لی ہے تو فرمایا صحابہ میں تم سے ابھی جو قسم لی ہے یہ کسی تحمد کی بنیاد پر نہیں تھی تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں ہوا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہیے بلکہ ماجرہ کچھ اور تھا اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے مجلس ببا کیے ہوئے تھے اور میں حجرے میں تھا عطان جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے خبر دی محبوب ذرا باہر تو نکل کر دیکھو آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے فرشتوں میں ملائے آلہ میں فخر کیا جا رہا ہے اس بات پر کہ جو یہ بیٹھ کر اس نعمت کا شکرانہ تو بتاؤ کہ یہ کیسا عمل ہے کہ جس پر رب غب ہو کے ناز کر رہا ہے اللہ کی رحمتوں سے کوئی برید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ ارشاد فرمائے کہ دیکھو صدیان بیٹھ گئیں یہ آج بھی بیٹھ کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس احسان کو بھولے نہیں تو یہ میری اور آپ کی بخشش کی زمانت بن جائے باقی جہاں تک اس شکرانے کا حق ادا کرنے کی بات ہے تو یہ ایک شب کی محفل کیا ساری زندگی بھی گزار دیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہوگا حضور کی صورت میں جو انامِ خداوندی ہمارے اوپر ہوا ہے اس نعمت کا شکرانہ اس کا حق ادا کرنا یہ مارے بس کی بات نہیں یہ تو ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں ہمارا بال بال کرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے تو ان کی صورت میں اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا کرم نوازی فرمائی دیکھئے آپ نے علماء سے سنا میری کوئی بات نہیں بات تو نہیں ہوگی کوئی انداز میں کوئی ایسی بات ہو تو وہ الگ ہے آپ ساری چیزیں علماء سے سن چکے ہیں قرآن نے بتایا کہ سکہ باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا یہ قرآن نے بتایا اسے جب خوشخبری ملتی کہ تیرے ہاں بیٹی پہنا ہوئی ہے تو اس کا موہ سے آ ہو جاتا تھا عابر بچانے کا ایک ہی راستہ تھا اس کے پاس کہ اس کو زندہ درگور کر دے اور اگر وہ زندہ درگور نہیں کرتا تو اس معاشرت میں سن اٹھا کے چلنے کے قابل نہ ہوتا اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں زندہ درگور کر دے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے قرآن نے خود کہا وَائِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَكُ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَكُ قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اللہ ان بچیوں سے پوچھے جا کہ تمہیں قتل کیوں کیا گیا انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی ہوش سمر میں نہیں پایا تھا کہ زندگی نوچ نہیں گئی ان کی سسکیاں ان کے آنسوں ریت تلے دب گئے ان کا جرم بھی نہیں بتایا اور ان کو ریت تلے دبا دیا وہ ننے معصوم ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانگتی رہ گئی لیکن ظالم اور صفاق باپ کے دل میں ترس نہ جا گا تو وہ کیا بتائیں کہ ہمارے اوپر یہ قیامت کیوں توڑی گئی یہ غزب کیوں ڈھایا گیا مجرم سے اسباب جرم پوچھے جانے چاہیے کہ تم نے یہ قیامت کیوں توڑی کونسا داغ دیکھا ان چھوٹی لننی معصوم بچیوں کے دامن پر کہ تم نے ان کو کاٹ دیا لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ان کے والد سے نہیں ان سے سوال ہو رہا ہے فولوان نے کہا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونہ جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے کلام کیا جائے اتنا بڑا جرم اور کھلے بندوں کیا جاتا ہے اور ڈھٹائی سے کیا جاتا ہے یہ سن لینا بھی آسان ہے یہ بول دینا بھی آسان ہے لیکن ذرا تصور میں وہ منظر لا کر کے تو دیکھئے کہ ایک عرب اپنی بیٹی کے لیے گڑا کھوتا ہے اور پھر وہ گڑا کھوتے کھوتے پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے تو اس کی بیٹی آگے بھڑ کر کے اپنے ڈھوٹے کے کونے سے اس کے ماتھے کا پسینہ ساف کرتی ہے اور باپ سے کہتی ہے کہ یہ مشکت کیوں کر رہے ہیں لیکن اس کو نہیں پتا یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور پھر جب وہ فارغ ہو کے گڑے سے باہر نکلتا ہے تو وہ سکھ کا سانس لیتی ہے کہ میرے باپ کی مشکت ختم ہوئی لیکن وہ ظالم اس کو دھکا جائے دیتا ہے اور اوپر مٹی ڈالتا ہے بیٹی کچھ لمحے تو یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ کوئی کھیل ہے لیکن جب اس کی سانس گھٹنے لگتی ہے اور اس کا وجود دبنے لگتا ہے تو پھر وہ ننے ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانتی ہے لیکن اسے ترس نہیں آتا یہ اتنا ظالم سماج تھا اتنا سخت معاشرہ تھا یہ کون آیا جس نے کہا سن لو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ کلمہ جہاد بھی ہے کلمہ محبت تو ہے ہی ہے لیکن اس کو اس پہلو میں بھی دیکھو کہ کلمہ جہاد میں اس سماج میں یہ کہنا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے پارہ قلب ہے تو یہ اس سماج میں اعلان جہاد تھا اور اس رسوم اور ان رسومِ بد کے خاتمے کا عملی اعلان تھا اکاز کے میلے میں تین سکے بھائیوں نے اپنی حقیقی ماں کو نو سو دراہم میں فروقت کیا ہے تو تین تین سو دراہم آپس میں بانٹے ہیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے یزدگر دوم نے اپنی بیٹی سے شادی کا رکھی ہے کتنی ظلمتیں کون آیا جس نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے ڈال دیا کون آیا جس نے بیٹی کو عزت و وقار و تقریم بخشی کون آیا جس نے بہن کو شان عطا کر دی آپ نے علامہ سے سنا کہ جب حضور کی ولادتِ طیبہ ہوئی تو سغیبہ لونڈی نے جا کے اپنے آقا ابو لہب کو بتایا کہ تیرے مرہوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوئے تو وہ خوش ہو گیا اور انگلی سے اشارہ کر کے کہا جا تو آزاد ہے اس کا جو اس کو صلح ملا وہ ایک الگ مضمون ہے لیکن میں آپ کی توجہ جس سم دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سہنے کائنات میں حضور نے قدم رکھے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگنے پھر اتنے طریقے دیا غلام ازاد کرنے کے قسم توڑ بیٹھو غلام ازاد کرو کفارہ زہار میں غلام ازاد کرو کفارہ قتل میں غلام ازاد کرو روزہ توڑ بیٹھو اس کے کفارے میں غلام ازاد کرو ویسے ترغیب دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہر جمعہ کو غلام ازاد کرتے صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے اپنی زندگی میں تیس ہزار غلام ازاد کی غلامی دم توڑ گئی آج اس شکل میں غلامی نہیں ہے تو غلامی قاملاً کس نے ختم کیا جواب میں ایک ہی نام آئے گا وہ میلاد والے رسول کا نام آئے گا اصل ہوتا یہ ہے کہ اس میلاد کو بہت سارے لوگوں نے اپنا کاروبار بنا لیا اور اس کو ایک روایتی انداز میں آگے بڑھایا اور حتیٰ کہ اس کی شکل کیا سے کیا بن گئی جس پہ انگلی رکھنے کا موقع مل جاتا ہے ورنہ میلاد اس شکرانے کا نام ہے اس پہ بات کوئی کر کیسے سکتا ہے یہ تو اس نعمت عظمہ کے شکرانے کا عنوان ہے اور یہ اہل ایمان میں مروج رہا ہے صحابہ کی مجلس میں اس نعمت عظمہ پر شکرانے کی مجلسیں صحابہ کی مجلسوں میں اس عنوان سے گفتگ ہوئی ہے اور صدیوں سے یہ امت کا معمول رہا ملالکاری علیہ الرحمہ المولد روی میں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام کا شروع سے یہ وطیرہ رہا کہ وہ حضور کے میلاد کے موسم میں محافل کا انعقاد کر کے شکرانہ ادا کرتے ہیں تو یہ تو ایک نعمت ہے اور اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ ایک خاندانی شخص کا مزاج ہونا چاہیے یا کوئی کڑکتی سخت گرمی میں کوئی چند لمحوں کے لیے کوئی ٹھنڈی جگہ فراہم کر دے یا پیاس میں بلکتے ہوئے شخص کو ٹھنڈا پانی پلا دے یا ٹھٹھرتی سردی میں چائے کی پیالی پیش کر دے تو ساری زندگی بندہ اس کا احسان نہیں بھولتا ہے اور جب کبھی سردی بھڑ جائے تو اس کو وہ لمحے یاد آ جاتے ہیں جس کے دم سے دنیا آباد ہو گئی تو کیسے احسانات بھول سکتے ہیں وہ سید سلیم گیلانی کا ایک شیر ہے آپ لوگوں کی اگر توجہ ہو تو شیر کا حسن بھی دیکھئے آج کل تو وہ شائری بھی اسی طرح کیا گئی ہے تو اس نے کہا کہ نہ خیرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی نہ خیرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہوری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا نہ خیرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہوری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا زندگی کو اجالہ ملا ہی حضور کے نام سے زندگی کو نور ملا ہی حضور کے نام سے انسانیت کو خیر برکت رحمت راحت نور نکھت اجالے سب کچھ حضور کی دہلی سے میں نے تو آج میں اور آپ حسن امت عثمہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اور ہم ساری زندگی بھی حق ادا نہیں کر سکتے اگر صویر سے شام تک اسی کام پہ لگے رہے ہیں کیونکہ حضور کے فضائل حضور کے منعقب حضور کی عظمتیں ان کی تو حد ہی نہیں ہے حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ کے مادہ کی آخری حد عجز ہے جب کوئی شخص مدہ کرنے بیٹھے تو آخر میں وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا میرے بس کرو گی نہیں لا یمکنس سناو کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر ساری زندگی بھی لگا دیں پھر بھی اس کو یہیں آکے کہنا پڑے گا کہ یہ میرے بس کرو گی نہیں تو ان کے مادہ کی آخری حد عجز ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باب ایسا ہے جہاں بڑے بڑے سخن ور بھی ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں غالب اہلِ نقد غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں اور وہ جب لکھنے پہ آتا ہے تو پھر غالب غالب بھی دکھائی دیتا ہے پھر جس سنوان سے بھی لکھے یہ مسائل تصوف کے یہ تیرا انداز بیان غالب ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ کار نہ ہوتا ہے اور اگر وہ حسن کے نقشے کھینچے تو پھر غالب غالب بھی دکھائی دیتا ہے ذکر اس پر ہی وش کا پھر بیان اپنا تھا بن گیا رکیب آخر جو راز دھاں اپنا تھا تو غالب کو کسی نے کہا تو مہ وشوں کے تذکرے کرتا ہے حسینوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے آنا ذرا حسن محمد کا قصیدہ بھی پڑھ حضور کی مدہ و توصیف میں بھی کلم کو جنبش دے تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا بولا غالب سنائے خاجہ بیزنا گزا شتیم کہ غالب جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے بس کا روہ ہی نہیں ہے یہ تو صرف خدا ہی کی شان ہے کہ وہ مصطفیٰ کی عظمت کو بیان نہ کریں ہم تو شامل ہوتے ہیں اٹی بیچنے والوں میں اٹی دے کر کے خریداروں میں شامل ہوتے ہیں باقی حضور کی مدہ کا حق یہ کسی کے بس کا روہ ہی نہیں ہے حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں ایک دن مجھے شوق آ گیا کہ میں حضور کی عظمتیں دیکھوں تو میں معرفت کے سمندر میں ہوتا زن ہو گیا اور جہاں میری منتحہ پرواز تھی اور مصطفیٰ کا نکتہ آغاز تھا جہاں میں ختم ہو رہا تھا اور آقا کریم ابھی شروع ہو رہے تھے فائضہ بینی و بینہا اس کے اور اس کے درمیان ایک ہزار نور کے پردے حائل ہو گئے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راک ہو جاتا ہے جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا کوئی حد ہے ان کے اروج کی بَلَغَلْعُلَا بِقَمَا لِهِ ان کی رفعتیں میرے امام تو بھولے کہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغِ این و مطا کہاں تھا نشانِ کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تو مول آخر کے پھیر میں ہو محید کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بَلَغَلْعَلْعُلَا بِقَمَا لِهِ تو ساری زندگی بھی ہم ان کی مدہو ستائش میں رتب اللسان رہے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا لیکن ہمارا کام اپنی زندگی کو منور کرنا ہے ان کی اذکار کی محق سے حضرت حسان بن ثابت حضور کا قصیدہ لکھتے تھے تو فرمانے لگے کہ میں کوئی حضور کا قصیدہ لکھ کر کہ کمال نہیں کر رہا بلکہ حضور کا قصیدہ لکھنے کی وجہ سے میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے مَا اِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لَاكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جب ان کا نام رکھتا ہوں اپنے شعروں میں اللہ اکبر کہ میرے شعروں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے جمال پیدا ہو جاتا ہے یہ جمال یہ خوبصورتی کہاں سے آئی کہا یہ اس میٹھے نام کا صدقہ ہے اس دل آویز اسم مبارک کا صدقہ ہے جہاں وہ نام آ جاتا ہے وہاں برکتیں آ جاتی تو یہ کائنات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں اور حضور کی معرفتوں کے لئے پیدا کی دنیا اور دنیا کے اندر رہنے والوں کو اسی لئے پیدا کیا کہ جو حضور کی قدر و منزلت ہے اس کو پہچانے اس کو جانے اگرچہ یہ مقدور بشر میں ہے نہیں لیکن امقان کی حد تک کوشش کریں اور حضور علیہ السلام کی عظمت کے طرحانے بھی پڑے اور اس میں غور و فکر کریں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شانے کے آتا کی ہے امام غزالی نے دقائق الاخبار میں لکھا ہے کہ محبوب کریم کے جلوے ہی کائنات میں بکھ رہے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جو تم نماز پڑھتے ہو تو فرمایا کہ القیام قل علف یہ جو نماز میں قیام ہے یہ علف کی طرح ہے وَالرَقُوعُقَالْحَا اور رکوع ہا کی طرح ہے وَالسَجْدَتُقَالْمِيم اور سجدہ میم کی طرح ہے وَالتَشَهُدُقَدْدَال اور تشہد دال کی طرح ہے تم نماز پڑھ رہے ہو وہ نام احمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے پھر آگے بڑے اور کہا کہ اَرْرَاسُ مُدَوَّرٌ قَالْمِيم سَرْمِيم کی طرح گول ہے وَالْيَدَانْ قَالْحَا اور ہاتھ ہا کی طرح ہے وَالْبَطْنْ قَالْمِيمِ سَانِ اور پیٹ دوسرے میم کی طرح ہے وَالْرِجْلَانْ قَالْ اور ٹانگیں دال کی طرح ہے تم انسان بنے پھرتے ہو وہ نام محمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکر تو کوئی جائے نہیں سکتا کائنات کے شرق و غرب میں شمال و جنوب میں میرے حضور کا نامی ہے میرے حضور کے ذکر کے پرے رہے ہیں حضور کے ترسکار کی مہک پھیلی ہوئی ہے کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اہل ایمان کا محبوب اور مرغوب وظیفہ ہے السارم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے لکھا کہ حضور کی مدہ کا قیام دین کا قیام یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے جی میں آیا ذوق کی تازگی آگی تو ہم نے ذکر کر لیا نہیں تو کوئی بات نہیں کہا نہیں حضور کی مدہ کا قیام دین کا قیام ہے اور اگر کسی سے یہ کام چھوٹ گیا تو اس سے دین کا اہم حصہ چھوٹ گیا تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے اور آج کل تو یہ اور فضو تر ذمہ داری ہو جاتی ہے جب برد سغیر پاک و ہند کے اندر گائے کو زبا کرنے سے ہندو چڑھتے تھے اور کہتے تھے گائے کو زبا کریں گے تو وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو آلہ حضرت نے اس وقت ایک رسالہ قربان البکر کے نام سے لکھا تو اس میں آپ نے کہا کہ کوئی بھی جنور کریں تو قربانی ہو سکتی ہے گائے کرنے بکری کرنے کوئی بھی کرنے لیکن جب ہندو اس کی شیعر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اب ضروری ہے کہ گائے کی تو آج جب پوری کائنات کے اندر پیغمبر حشت و جمال کے خاکے تراش کر کے احانت کی تحریکیں چل رہی ہیں تو ہماری اوپر لازم ہوگے ہم گلی گلی حضور کے نام کا جنڈا اٹھائیں حضور کے ذکر کا چراغن کریں اور حضور علیہ السلام کی یادوں کے چراغن کریں اپنی محافل کو مجالس کو منظم کریں مرتب کریں خوبصورتی کے ساتھ اور اچھے انداز سے تاکہ کسی کو جو ہے وہ اتراز پر موقع نہ ملے پوری کائنات کو حضور کی محبت میں لے کے آنا ہے میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں وقت لوگوں کے مسئلہ ختم کر دیے جائیں اور پھر ان کو کہا جائے کہ قرآن و حدیث کو متعلق کرو تو سب کا مسئلہ عشق رسول ہوگا انسان کی فطرت میں حضور کی محبت لکھی ہوئی ہے جو اس نام تو حضور کی محبت کا ایمان ہے حضور کے پیار کے بغیر تو زندگی زندگی ہی نہیں ہے زندگی کو جمال نظیب نہیں ہوتا وہ کون سا ایمان ہے جو محبت رسول کے بغیر پایا جاتا ہے تو اس لیے ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ محبت رسول کے پھیلاو کا ذریعہ بنے ہم اور کوئی ایسا اعتراض نہ دے لوگوں کو ہستہ ہستہ قریب کریں تاکہ امت تو کامس کم وحدت کے اجانوں کی طرف آئے اور اس انداز سے لوگوں کو قریب کریں کہ وہ حضور کی محبت کے رنگ میں رنگے جائیں چونکہ یہ وہ نام ہے جو حضور کی امت کی اجتماعیت کا ذریعہ اور سبب ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ فرقہ بندیاں کیسے ختم ہوگی حضور کی محبت پہ آگے ختم ہوگی اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں آؤ حضور کا نام لے کر تو دیکھو حضور کا ذکر کر کر تو دیکھو تو اس نام پہ جمع ہو کر کے امت کو وحدت کے سبق پہ لائے جا سکتا ہے اور دل بمحبوبِ حجازی بست آئیں زین جہت با یک دگر پیوست آئیں جو اساسِ امت اقبال نے کہا دل بمحبوبِ حجازی بست آئیں زین جہت با یک دگر پیوست آئیں چونگلے سد برگ مارا بو یکیست او کے جانے این ازامو او یکیست مستے چشمے ساکیے باتحاستیں درجہاں مثل مومین آستیں تو ہم تو حضور کے نام سے جڑنا تھا ہم نے تو اگر کسی کو کوئی غلط فہمی اس کو بھی دور کر کے اس کو بھی بتانا تھا کہ حضور کا نام ہی نجات کی زمانت ہے لیکن اگر ہم آپس میں ہی بکھر گئے اور ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کے گرے باندھ اچتے لگے پگڑیاں پاڑنے لگے تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں تو اس لیے میرے آلہ حضرت نے تو یہ کہا تھا یہ کہ میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نے شاہ کی ساری عمت پہ لاکھوں سلام اس لیے ہم سب کو سینے سے لگائیں کسی بھی تنظیم سے کسی بھی پھیر خانے سے تعلق ہے اس کو جوڑے ہیں اس کو قریب کریں محبت دیں عمت کی وحدت کی کوئی شکل بنیں ٹکڑوں میں بٹ بٹ کے جس طرح ہم ہیں آج کیا اگر عمت کا تصور ہی اجاگر ہو جائے تو کسی کو جدت ہے کہ خاکے تراش سکے لرزاق پیدا کر دے دشمن کے اوپر اگر عمت صحیح معنی میں عمت بن جائے لیکن آج ہمارا تشتوت ہمارا افتراک ہمارا فرقہ بندیاں اور ہمارے ستی اور مقامی جھگڑے آج جغرافی ٹکڑیوں میں عمت تقسیم ہو گئی کیا تفرقات ہیں جس کے نتیجے کے اندر آج بشمن دلیر ہوا ہے اور وہ ہمیں آپس میں لڑا کر کے یہاں تا کان پہنچا کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے ریاستی سرپرستی میں چھاپے جا رہے ہیں کبھی ایسا بھی ہوئے تاریخ میں ہم کہاں گر گئے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں ہمیں دوبارہ اٹھنا ہوگا کھڑا ہونا ہوگا اور عمت کو صحیح عمت بننا ہوگا اور آقا کریم کے قلب کی تسکین کا ساما بننا ہوگا حضور کے قرار باطن کا ذریعہ بننا ہوگا چونکہ حضور علیہ السلام اس سے خوش ہوتے ہیں حضور اس سے تھنڈے ہوتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت ایک دوسرے سے محبت کرے اور باہمی رب تو زب پیدا ہو اور عشق رسول کی دولت بیدار ہماری زندگی کا سرمایہ بنے ہاں اگر کوئی نہیں اس شرط پہ آنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے لیکن یہ وہ نام ہے جو نام پوری امت کی وحدت کی زبانت تھے ہزاروں قومِ وجود میں آئیں دہر میں خوشک و تر کے رشتے تھے ہم نے بنیادِ دوستی رکھی یادِ خیر البشر کے رشتے سے ہمارے استادیں ایک شیر جھوپ کے پڑا کرتے تھے محمد کی وساطت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری تو ان کی بنیاد پر اپنی نفی ہے ہماری تو ان کی بنیاد پر ہم جڑے ہوں اکٹھے ہوں کھڑے ہوں امت کی نشت و نحضت ہو اللہ وہ دن زندگی میں ہمیں نصیب فرمائے کہ نیل کے ساحل سے تابخہ کے کاشغر امت صحیح بنو میں امت بن کے پڑے ہو اور یہ خواب ہے ایک فارسی شاعر نے کہا اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ جب میں چمن میں آیا تھا تو بہار جا چکی تھی خزان تھی اور میں نے ایک مدت گزاری ہے چمن میں اور اب میں جانے کی کوچ کی تیاریاں کر رہا ہوں تو ابھی تک بہار آئی نہیں ابھی تک خزان ہی خزان ہیں ہمارے جو بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں شاید انہوں نے کوئی ایسا دور دیکھا ہو بلا اچھا لیکن ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے تو ہم نے تو بڑے عجیب حالات دیکھیں اللہ اس امت کو عروج اور بانک پر نصیح فرمائے خلافت کا ہیا ہو امت صحیح معنوں میں امت بنے مسئلہ کے محبت اہل السنہ جو ہے وہ صحیح انداز سے آگے بڑھیں اور خیر بانٹتے ہوئے جن کو غلط فہمیاں ہیں ان کو بھی قریب لا کر کے آپس میں ربط و ضبط قائم کر کے نور و نکحت کے معحول کو پیدا کریں اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص انعیتوں کا نور دے اپنی خاص کرم نوازیاں مقصوم کرے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اقوال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے پھر تمہارے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تری رزا کیا جو تو خود لکھنا چاہے گا وہی تھی تقدیر ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم